انسان کی زندگی میں خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہیں جب انسان کا خمیر گویا گیا تو ان تالیس دن تک اس پر غموں کی بارش ہو اور ایک دن اس پر خوشیوں کی برسات ہو تو زندگی میں خوشیاں اور غم اسی تناسب سے غم زیادہ ہیں خوشیاں تھوڑی ہیں غم دیرپا ہوتا ہے خوشی پھل جڑی کی طرح پھوٹتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے غم کے موقع پر خوشی آ جائے تو خوشی بھی غم میں بدل جاتی ہے اور خوشی کے موقع پر غم آ جائے پھر بھی خوشی باقی نہیں رہتی غم غالب رہتی ہے خوشی آتی ہے چٹختی ہے ہنچے کی طرح ختم ہو جاتی ہے لیکن غم ہے دل پہ بیٹھ جاتا ہے تو انسان کا زیادہ پالہ غموں سے ہے دکھوں سے ہے حالات کے جبر سے ہے تلقیوں سے ہے تو اس نے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے زندگی میں غموں سے نبھا کیسے کرنا ہے جس علاقے میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں سے لوگ گھر سے نکلتے ہاتھ میں چھتڑی لیتے ہیں انہیں پتہ ہے کسی وقت میں بارش ہو سکتی ہے تو وہ پہلے سے ذہنی طور پر آمادہ رہتی ہیں اور جب بھی بارش آئی انہوں نے چھتڑی کھولی اور سر کے اوپر تان لی ان کو ذہنی طور پر ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے گزرنا ہی گزرنا ہے اور جو اس کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ بوسیبت میں پڑ جاتے ہیں جب میں اور آپ یہ ذہن بنا لیں گے کہ زندگی میں دکھ آنے ہی آنے ہیں وہ رشتہ داروں کی طرف سے آ جائیں وہ ہمسائیوں کی طرف سے آ جائیں وہ اولاد کی طرف سے آ جائیں وہ دوستوں کی طرف سے آ جائیں وہ معاشرت کی طرف سے آ جائیں وہ شریکوں کی طرف سے آ جائیں جہاں سے بھی آئیں وہ مالی پریشانیاں ہوں معاشی بوران ہوں وہ معاشرتی ناہمواریوں کی تکلیف ہو یہ تکلیفیں ہماری زندگی میں ہیں ہی ہیں تو پھر انسان جب اس پر آمادہ ہوتا ہے اور صبر کرنا سکتا ہے تو اس کا عجر دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ اس کے لئے تیاری ساری زندگی وہ اپنا ذہن ہی نہیں بنا پاتا کہ میں نے ان سے گزرنا ہے تو ساری زندگی تلخی میں گزارتا ہے اس کی تیاری میں نہیں گزارتا ہے تو اسی لئے زندگی اس طرح سے گزارو کسی نے واصف مرہوم سے پوچھا تھا کہ خوشی کیا ہے اور غم کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا غم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کا نام غم ہے تم جب اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں فرق کرنے لگ جاؤ گے تو غم ہوگا اور اگر تم اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں ڈھال دو گے تو پھر غم غم نہیں رہے گا اس لئے کہ تم اس کی رضا کے سانچے میں ڈھل گئے جے سونا میرے دکھ وچرازی تو میں سکھنو چلے ڈاوان تو پھر تو وہ غم بھی سامانے راہت بن گیا تھا بلکہ میاں صاحب کا لہجہ دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ دکھ ہمیشہ تے سکھ قدائیں انسان کی زندگی کا یہ فلسفہ ہے دکھ ہمیشہ تے سکھ قدائیں تے دکھان تو سکھ وارے دکھ ہمیشہ سکھ قدائیں دکھان تو سکھ وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رین پیارے تو جب ہم دکھ کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ سسٹم کا حصہ ہے یہ زندگی کا حصہ ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے برسات کا موسم ہے تو بارش تو روز برسے گی تو غموں کا موسم ہے پوری زندگی یہ زندگی نامی اسی چیز کا ہے کشا کش ہنگامہ یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام زندگی کہتے ہی اسی ہیں اسی پیچ و خم میں زندگی بسر ہوتی ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْرَ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو مشکتوں میں رہتا پیدا کیا ہے اور امامِ غزالی امامِ رازی اس کے تحات لکھتے ہیں کہ جب وہ شکمِ مادر میں تھا اس کو بھول گیا ہے وہ تکلیف سے گزرا ہے اس کا سار اس کی ٹانگوں میں تھا اور تین پردوں میں لپٹا ہوا تھا اور اپنے آزا کو بھی سیدھا نہیں کر پاتا تھا یہ اس کا پہلا مرحلہ تھا پھر اس کی ولادت کا دوسرا مرحلہ اور وہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے لمحے ہوتے ہیں پھر کتنا مشکل مرحلہ جس کو ہم بھول گئے ہیں کہ عارضوں کا جہان تو آباد ہو گیا لیکن اظہار کا سلیقہ ہی نہیں آتا دودھ بھی مانگنا ہو تو رونا پڑتا ہے جب انسان اپنے معافی زمین کو بیان کرنے سے بھی کاثر نہ ہو ایک تو وقت آتا ہے کہ بیان کر سکتا ہے اظہار کا سلیقہ آتا ہے لیکن حاصل نہیں ہو پاتا اور ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب بیان اور اظہار کا سلیقہ بھی نہیں تھا تو کیا بے چینی ہوتی ہے کیا استراب ہوتا ہے تو انسان کی زبان ہے بولنا نہیں جانتا ہاتھ ہیں پکڑنا نہیں جانتا ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا سنتا ہے سمجھتا نہیں ماں بولی بھی نہیں جانتا الفاظ اور حرف و سوت اور آہنگ سے آشنا نہیں ہے تو کتنا مشکل مرحلہ تھا خیر یہ بھی گزرا اس نے بولنا بھی سیکھا چلنا بھی سیکھا اس نے پکڑنا بھی سیکھا ایک ایک عدا سیکھی اس نے اور اس کے بعد پھر لڑکپن میں محتاج ہے اس نے سب کچھ سیکھنے زندگی کے نشیب و فرار سیکھنے وہ لمحے بھی گزرے استادوں کی ماریں بھی کھائیں اور ماں باپ کی جھڑکیاں بھی سہی ماں باپ نے بات بات پہ ٹوکا اس نے اپنی آزادی پہ اس کو قدغن بھی سمجھا کبھی کبھی زندگی بڑی مشکل اسے لگنے لگ گئے کہ کیا مصیبت ہے میری زندگی میں تو اپنی آزادی سے جی بھی نہیں سکتا ہوں اور وہ مرحلہ تھا خیر وہ بھی گزرا اب جوانی آئی شباب کی جولانیاں ہیں اور جو ہے وہ سینے میں طوفان بپا ہیں کائنات جو ہے وہ اس کے سامنے رنگینیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن اس کا تقدس معاب اور اس کی عصمت کا جہور اس کو مجبور کرتا ہے اس کی انسانیت اس کا دین اس کے خاندانی روایات اس کو کہتی ہیں تیرے تقدس کی چادر پہ کوئی میلہ داغ نہیں لگنا چاہیے اور پھر اس نے اپنی اس چادر کو ساف بھی رکھنا ہے شفاف بھی رکھنا ہے میلہ بھی نہیں ہونے دینا کتنا مشکل کام تھا حسن کی گرمیاں کلیج پگھلا کے رکھ دیں اور قدموں میں جمال بچھنے لگے اور جوان رانا اپنی نظر کو نیچہ کر کے گزر جائے کتنا مشکل کام تھا وہ کیا کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا شباب ختم ہوا ایک عذاب ختم ہوا پھر شادی کی بندن میں بندہ اس نے کہا کہ اب زندگی بہت آسودہ ہوگی لیکن شادی کے چند دنوں کے بعد ہی پتا چلا یہ تو ایک ذمہ داریوں کا توفان ہے ایک بوجھ ہے جو میرے کندوں پہ آ پڑا ہے اور ایک نئے امتحان گاغر میں نے قدم رکھا ہے خیر چلو اس امتحان سے وہ گزرتا ہے اور سہر کے وقت اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتا ہے رب سے اولاد طلب کرتا ہے میرے آنگن میں پھول کھلیں گے تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی اب بچے ہوئے تو اس نے سمجھا کہ اب میری زندگی خوبصورت ہوئی ہے لیکن ان کی ذمہ داریوں کے احساس نے اس کی زندگی کے اپنی خوشیاں چھین لی وہ چیز کھانے لگتا ہے تو سوچتا ہے کہ میری اولاد نے یہ چیز لی ہے یا نہیں لی تو پھر ایک اور آزماش میں آن پڑا اب اس نے کہا بس اولاد کھڑی ہو جائے گی میرے برابر آ جائے گی جوان ہو جائے گی تو پھر میں جو ہے وہ آسودہ ہو جاؤں گا تو جب اولاد جوان ہوئی جوانی کی دہلیس پہ آئی اور ان کی امنگیں اور آرزویں اور جو ہے وہ ان کی آوارگیاں اس کا کلیجہ توڑنے لگی ایک نیا امتحان اس کے لیے شروع ہوا اب یہ کہتا ہے مالک یہ جلدی جلدی معاملہ سمیٹ لیا جائے اور جلدی جلدی یہ میں اپنے منصب سے اہدے سے اہدہ براہ ہو سکوں اور میں اپنی ذمہ داریوں کو نبا سکوں اور اپنی اولاد کے فریضوں کو ادا کر سکوں اس نے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیاں کی اب سمجھا کہ اب تو میں بالکل فارغ الوال ہو گیا ہوں لیکن ابھی پتا چلا بیٹی نے فون کیا سسرال سے کہ مجھے وہاں یہ دکھ ہے تو کلیجہ ٹوٹنے لگا زندگی عذیت میں مبتلا ہو گئی گھر کے اندر ناچاکی پیدا ہوئی تو یہ یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتا تمہارا میاں بی بی کا مسئلہ ہے مجھے کیا غرض میں تو فارغ ہو چکا ہوں کلیجہ اس کا ٹوٹنے لگا تو شروع سے لے کر آخر تک زندگی آزمائشوں کا نام ہے اب اللہ قرآن میں سورہ یاسین کے اندر ارزل العمر کا ذکر بھی کیا وہ وقت بھی آیا جب قواہ مضبوط نہ رہے جب آنکھوں کی بنائی کم پڑنے لگی جب انسان کی زبان میں لکنت آنے لگی جب چلتا ہے تو ٹھوکنے لگتی ہیں یاداشت کھونے لگی اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک وقت تھا تو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز تھا جدر کو لوگ جدر کو تو چلتا تھا لوگ تیری مستانی چال کو دیکھتے تھے اب تو گلاس پانی کا مانگتا ہے پورے زور سے آواز دیتا ہے تیری آواز پہ کوئی لبے کہتا ہوا گھر سے بھی اٹھ کے نہیں آتا تو کیا بے بسیوں کی زندگی ہے کیا لمحے بیتاب ہیں اور وہ وقت بھی آیا کہ بیماری طول پکڑی اور گھر والوں نے اکتاہت چہروں پر سجانا شروع کر دی اور ایک وقت آیا کہ بابا کھانستا ہے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں امتحان سر پہ ہیں تو کہا چلو اس کی چارپائی برامدے میں رکھ دی جائے اور اب بولو براز بھی چارپائی کے اوپر ہونے لگا اور وہ اگر دھوتے بھی ہیں تو موہ پہ کپڑا رکھ کے دھوتی اب یہ لمحے کتنے تلخ ہو گئے اب بندہ موت کی دعا مانگنے لگا اللہ فرماتا ہے کیا انسان میں نے تجھے زندگی دی تھی یہ میرا احسان تھا سم اماتہو فا اکبارا میرا یہ یہ احسان بھی تجھے ماننا پڑے گا تو میں نے موت عطا کی اگر اب تو اڑ جاتا فس جاتا اور میں تجھے موت نہ دیتا گھر والے تیرے سے تنگ سارے یہ کہہ رہے ہیں دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے اور یہ تیرے سامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ اسے پردہ دے دے بتا تیرے دل پہ کیا بیٹھتی ہے اس وقت اور اس وقت میں تجھے پردہ بھی نہ دیتا تو بتا تیری حالت کیا ہوتی اس وقت تجھے موت بھی نہ آتی تجھے زندگی دی تھی تو یہ میرا احسان تھا تجھے جوانی اور شباب کی جولانیا بکشی یہ میرا احسان تھا اب تو بوڑا ہو گیا ہے تو نے ساری زندگی کمائی کر کے خوبصورت گھر بنایا ہے لیکن اس گھر کو اپنے لئے اب تنگ دعا کرو اللہ اسے پردہ دے دے اللہ کہتا ہے بتا اگر میں نہ پردہ دیتا تو کیا کرتا سمہ اماتہو میرا احسان مان کہ میں نے تجھے موت عطا کی اب موت ہو گئی ایک دم پھر سب لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا جو اکتان